مرکچو تھانا چھتر انترگیت پنچائپ ناوہ ڈی ہارٹ بازار سے دنگ اکبار کے سنوہ داتا کے کار سے 32000 روپے کی چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اسے لے کر مرکچو تھانے میں آویدن دے کر قانونی کاروائی کی مانگ کی گئی دیے گیا آویدن میں اندردیف کمار رام نے بتایا ہے کہ میں اپنی کار سے بریار ڈین سے مرکچو کی اُڑ جا رہا تھا اسے کرم نے خریداری کرنے کے لیے ناوہ ڈی بازار ہارٹ کے باہر اپنی کار کھڑا کر بازار کے اندر چلا گیا کچھ دیر میں واپس کار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ کار کے آگے کا بایاں گیٹ کھلا ہوا ہے وہ کار کے جکی میں رکھا 32000 روپے گائب ہے کافی کھوجبین کی وگھٹنا ستھل پر اپسٹ لوگوں سے پوچھتاچ کرنے پر پتا چلا کیا جہداز پتا سخدیو داز گرام بچریہ تھانا مرکچو زلا کوڈرما نواسی نے کار کا گیٹ کھول کر اپنے کی چوری کرف پر آر ہو گیا بھکت بھوگی کے دوارہ قانونی کاروائی کی مانگ کی گئے وہیں آوے گندی جانے کے پشار شنیوار کو دیکھا گیا کہ مرکچو تھانا پرباری لفکمار نے اکتہ ابی اکتہ جہداز کو حراست کے لے کر تھانے لے آئے بھئی اکتہ معاملے پر دھانا پرباری نے ایپ آئی آر درش کرنے کی بات کی جانکاری لینی چاہے تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا کوڈرما سندردیب کمار رام کے ریپورٹ کل شام کو ہم اپنے کار سے بریادی سے اپنے گھر کی ورل آؤٹ رہے تھے اسی کرم میں بیچ میں ناواری بجار پڑتا ہے ناواری بجار کے باہر میں اپنی کار کھڑا کر کے اور ہم مارکیٹنگ کرنے لگے مارکیٹنگ کرنے کے بعد جب واپس اپنی کار پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کار کا آگے کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور ہمارا بایاں ڈکی میں 32,000 روپیہ رکھا ہوا تھا جو روپیہ گائب ہے وہاں سے تو پھر ہم نے کافی آس پاس کے لوگوں سے چھانبیل کیا پوچھتاش کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایک لڑکا کو دیکھے نکالتے ہوئے جس کا پہشان آجائے داس پیتہ سگدیو داس بیچریہ کے روپ میں لوگوں نے بتایا اور وہاں بتایا گیا کہ یہی لڑکا آپ کے کار سے پولیتھین میں رکھا ہوا کچھ شمال لے کر نکل گیا تو ہم لوگ سوچے کہ بھائی بیچریہ کا آدمی ہے اس لئے ہم لوگ اس کو نہیں کچھ کہنے گئے نہیں تو اگر جانتے کہ یہ چوری کر رہا ہے تو ہم لوگ وہیں پر پکڑ لیے رہتے ہیں وہیں اس معاملے کو لے کر ہم نے کل شام کو ہی مرکچو تھانا میں آویدن دیا ہے اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ تھانے دار جو ہے تو اس لڑکے کو جس پر جس نے چوری کیا ہے اس لڑکے کو تھانے دار نے گرفتاری کر مرکچو تھانا لے آیا ہے حالانکہ ہم نے کچھ دیر کے بعد فون پر پوچھتاچ کیا تھانا پربھاری سے کہ یہ فائی آر ہوا یا نہ ہوا تو اس پر بتانے سے انہوں نے انکار کیا دمدان نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارس ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارس رشتہ مجبوتی کا